ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بلو اف ایکسچنج کے بارے میں بتاؤں گا نگوشیابل انسٹرومنٹ کے اندر یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور کئی بار ایکزیم کے اندر آ چکا ہے سو اس کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے کیا چیزیں منشن کرنی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو تو یا سب سے پہلے میں آپ کو آج ایک ایک ایکزیمپل دیتا ہوں اچھا یہ آپ ایکزیمپل ویسے ایکزیم کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرنا جس طرح ابھی میں نے اٹھتے ہی جو ہے نا دیفینیشن سے پہلے ہی میں نے آپ کو ایکزیمپل دیئے یہاں تو میں نے اس لیے منشن کیا تھا کہ آپ لوگوں کا کونسپٹ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے اب مثال یہ ہے کہ بیجان ایک شخص ہے سیلر ہے دکاندار ہے جو چیزیں بیچتے ہیں اور ایک بائر ہے یعنی میں یہ میری تصویر ہے اور میں نے اب اس سے کچھ چیزیں خریدنی ہیں تو کیا ہے کہ میں نا اس بھائی صاحب کے پاس سیلا جاتا ہوں اس کی دکان کے پر چلا جاتا ہوں اور اس سے کوئی کول ٹرنگز وغیرہ خریدتا ہوں اور اس کو پیسے نہیں دیتا میں کہتا ہوں چاچا یہ ادھار پہ دے دے مجھے تو نا میں تو یہ بعد میں پیسے دے دوں گا لیکن یہ جو چاچا ہے نا دکاندار جس کا نام سیلر ہے یہ کہتا ہے بھائی باز سو نایاز صاحب آپ جو نا آپ کے اوپر میرا اعتبار ختم ہو چکا ہے آپ اکثر ادھار پہ لے جاتے ہو لیکن پیسے نہیں دیتے مجھے بڑا تنگ کرتے ہو زلیل کرتے ہو تو ایک کام کرو یہ ایک ڈاکومنٹ اس کے اوپر سائن کر دو میں کہوں گا چاچا یہ کیا ڈاکومنٹ ہے تو چاچا کہے گا بھائی اس ڈاکومنٹ کا نام ہوتا ہے bill of exchange میں نے کہا اچھا چاچا میں نے کہا اس کا پھر کیا ہوگا کہ اس کے اندر میں لکھوں گا کہ تو مجھے فلان دن کے اوپر پیسے دے گا دو مہینے کے بعد ہے تین ہفتے کے بعد اور اتنے پیسے دے گا جو تم نے مجھ سے ادھار لیا ہے اور اس پھر تو سائن کرے گا اور سائن کرنے کے بعد یہ لیگل ڈاکومنٹ بن جائے گا اور پھر تو پابند ہو جائے گا کہ تم نے مجھے اسی دن اسی تاریخ کے اوپر اتنے پیسے دینے ہوں گے اور جس دن نہیں دے گا تو تو اس کے خلاف تمہارے خلاف کاروائی شروع ہو جائے گی کانوں کی کاروائی میں نے کہا چاچا تو تو بہت پڑا لکھا ہے کہتا ہے دیکھ لے بھائی جان میں ویسے یوٹیوب دیکھتا ہوں لائن وزڈم تو اس میں سے ساری کچھ مجھے سمجھ آ چکی ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چاچا تو پھر میں کیا کرتا ہوں اس bill of exchange کے اوپر اسو ڈاکومنٹ کے اوپر سائن کر دیتا ہوں اب یہ جو چاچا سیلر ہے دکاندار ہے اس نے کیا کیا مجھے میں نے اس کو پیسے نہیں دیے میں نے ادھارپی چیزیں لی لیکن اس کو یقین نہیں ہے مجھ کے مجھ میرے اوپر کہ میں پیسے واپس کروں گا تو وہ کاغذ نکال کے اس کے اوپر مجھ سے سائن کروا دیتا ہے اب اس کو ہم بولتے ہیں بھائی جان bill of exchange یعنی bill of exchange میں ایک شخص دوسرے شخص کو آرڈر دیتا ہے کہ تو نے فلان دن کے اوپر مجھے پیسے دینے ہیں اتنی اماؤنٹ اور اس تاریخ کو دینے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں bill of exchange اچھا اب یہ جو سیلر ہوتا ہے نا اور یہ جو bill of exchange بناتا ہے اب اس کیس کے اندر یہ bill of exchange کس نے بنایا ہے ڈاکومنٹ کس نے بنایا ہے چاچا نے نا دکاندار نے تو اس کا نام ہے ڈرائر یعنی جو ڈرائ کرتا ہے جو بنا رہا ہے یہ bill of exchange اس کو میکر بھی بولیں گے کریڈیٹر بھی بولیں گے اور وہ جو دوسرا بندہ ہے جس کے لئے bill of exchange یہ بنا ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے جس نے پیسے واپس کرنے ہیں یعنی میں میرا نام کیا ہوگا ڈرائی میرا نام اسپٹر بھی ہوگا کیوں کہ میں bill of exchange کو اسپٹ کرتا ہوں اس کے پر سگنیچر کرتا ہوں اور چاچا کی جو bill of exchange کا جو ڈاکومنٹ اس کے پر سائن کر کے اپنے آپ کو پابت کر دیتا ہوں کہ بھئی میں نے اس چاچا کو فلان دن کے پر فلانک تاریخ پر پیسے دینے ہیں اور دوسرا میرا نام ڈیٹر بھی ہے کیونکہ بھئی میں نے ایکچولی اس سے ادھار لیا کرزی لیا نا پیسے نہیں دیا چیزیں خرید لیں پیپسی کوکا کولا اور ساتھ میں میرا دوسرا نام پیئر بھی بن جائے گا کیونکہ میں نے پیومنٹ کرنی ہے چاچا کو تو یہ مختلف نام ہے لیکن ہم دو ہی لوگ ٹھیک جی تو بھئی یہ ایکزمپل آپ کو سمجھ آ گیا اگر یہ ایکزمپل سمجھ آ گیا ہے تو بھائی جان پھر آپ کو مبارک ہو بل آف ایکسچینج بھی سمجھ آ گیا اب بل آف ایکسچینج کی میننگ کیا ہے بھئی یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جس میں ایک پارٹی دوسری پارٹی سے ڈیمانڈ کرتی ہے پیومنٹ کی کہ فلان دن کے اوپر تم نے مجھے پیسے دینے جو تم نے میرے سے ادھار لیا ہے ویری سیمپل وہ جو چاچا تھا دکاندار والے دکاندار جسے میں نے کولڈنگ سے لی لیکن میں نے پیسے نہیں لیا تو اس نے میرے سے وہ ڈاکومنٹ سائن کرا کہ مجھے مجھ سے اب وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ بھائی چل بھائی یہ ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے مجھے نا پچیس اپریل کو پیسے دینے تھے جو تم میرے سے کولڈنگ لے کے گئے چلو نکال پیسے نکال اور اس کے پر میں نے سائن بھی کیا تھا اب میں پابند ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گیا اور یہ جو نگوشیبل یہ ایکچولی نگوشیبل انسٹرومنٹ کی ایک ٹائپ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں اور یہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور ڈومیسٹیک ٹرانزیکشن میں اکثر یوز ہوتا ہے اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو 1881 کا جو ایک ٹین انسٹرومنٹ اس کے اندر اس کی کیا دیفینیشن ہے ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہے بھائی وہی کوئی خاص ڈیفینیشن نہیں یہ بڑی سمپل ہے یہ بھائی ایک انسٹرومنٹ ہے یعنی کاغذ ہے ڈاکومنٹ ہے لیگل انہی رائٹنگ جو لکھا جاتا ہے اس کے اندر ایک انکنڈیشنل آؤڈر ہے یعنی وہ چاچا ایک انکنڈیشنل میرے اوپر حکم کرتا ہے اور یہ کون بناتا ہے سائنڈ بائی دا میکر جو بناتا ہے یعنی جسے چاچا دکاندار نے بنایا ڈائریکٹنگ پرسن یعنی مجھے کہتا ہے کہ تم نے مجھے پیسے دینے ہیں یا تو وہ مجھے کہتا ہے یا بعض وقت وہ کسی اور بندے کو کہتا ہے کہ تُو اس آیا صاحب سے پیسے دے مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سینیارو ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا بس فلحال آپ نے اتنا سمجھنا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو آرڈر دیتا ہے حکم دیتا ہے کہ فلان تاریخ پر فلان جگہ پر یا فلان ٹائم کے اوپر آپ نے مجھے یہ پیمنٹ دینی ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں بلڈ آف ایکسچینگ چلیں جی اب بزارہ پڑھا لکھا ایکزمپل دیکھتے ہیں وہ تو ویسے میں نے آپ کو ایک دیسی ایکزمپل دیا تھا بھئی ایک کمپنی ہے ایکس ٹھیک ہے وہ پانچ ہزار ڈالر کی لگ بھگ کوئی چیزیں جو ہے نا کمپنی وائی سے خریدتی ہے it's very simple کمپنی وائی نے کمپنی ایکس کو کچھ چیزیں دی کتنے پیسوں کی پانچ ہزار ڈالر کی اب یار جو کمپنی وائی ہیں یہ پریشان ہے بیچاری کہ یار پتہ نہیں کمپنی ایکس مجھے پیسے دے گی کہ نہیں دے گی تو اس کے لئے پھر اس نے کیا کیا ایک ڈاکومنٹ سائن کروا دیا کمپنی ایکس سے اور کمپنی ایکس کو کہا کہ تو اس اس میں لکھا کہ کمپنی ایکس مجھے فلان تاریخ پہ پیسے دے گی پانچ ہزار کیوں کہ اس نے میری سے گوڈز یعنی چیزیں خریدتی تھی اب وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کو ہم کیا بولیں گے بل آف ایکسچینج اب اس میں کمپنی وائی کیا ہے بھائی کریڈیٹر ہے اس کو پیسے چاہیے اور اس کا دوسرا نام ڈرائر ہے کیونکہ یہ بل آف ایکسچینج ڈرائر کرتا ہے میکر ہے بنانے والا ہے اور پیئی ہے اس کو پیمنٹ کرنا ہے اور کمپنی ایکس اب میں یہاں پہ ہم اس کو کیا بولیں گے ڈیٹر بولیں گے کیونکہ کمپنی ایکس نے ادھار پہ پانچ ہزار کی چیزیں لیے نیسے اور یہ ایسیپٹر بھی ہے پیئر بھی ہے ڈرائر بھی یہ بھی نام ہو گیا دوسرا اس بل آف ایکسچینج کے اندر کیا ہوگا کہ ہم اماؤنٹ بھی لکھیں گے بھائی کتنی اماؤنٹ اپنے کمپنی ایکس نے اس کو واپس کرنی ہے وہ لکھا ہوئے پانچ ہزار ڈالر ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں ہم ڈیٹ اور ٹائم بھی مینشن کریں گے اب اس میں یہ ہو کہ جب کمپنی ایکس اس ڈاکومنٹ کے پر سائن کرتی ہے تو ہم کہیں گے بھائی اس نے اس کو اسیپٹ کر دیا جب سگنیچر کرتا ہے نا کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں سگنیچر کرتا ہوں تو وہ اسیپٹ کر دیتا ہے قبول ہے بھائی قبول ہے مجھے قبول ہے جو کمپنی وائی کہتی ہے مجھے قبول ہے میں بھائی اس کو پانچ ہزار ڈالر فلان تاریخ کو دے دوں گا اس کا مطلب ہے کہ اب وہ لیگلی باؤنڈ ہے اور اس کے اوپر ابلیگیشن ہے اگر نہیں دیتا اس تاریخ پہ یا اس تاریخ سے پہلے تو اس کے اوپر پھر بھائی اس کو تیاری کرنی چاہیے جو ہے نا اس کے اوپر مقدمہ دائر ہو سکتا ہے ٹھیک جی یہ ایکزمپل سمجھ آگیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بل آف ایکسچینج کے اندر پارٹیز کیا ہوتی ہیں بھائی میں نے آپ کو جتنے یہ ایکزمپلز دی ہیں میرے خیال میں اس میں تو تم لوگوں کو کلیر ہو ہی گیا ہوگا کہ بھائی کون کون سی پارٹیز ہیں لیکن پھر بھی رسمی کاروائی کرتے ہیں یہاں پہ بھائی ایک ہوتا ہے جو بل آف ایکسچینج بناتا ہے یعنی وہ جو چچا یاد ہے نا چچا جیسے میں نے کولڈرنکس لی دی جس کو پیسے نہیں دیئے تھے وہ والا چچا وہ جو چچا ہے نا اس کا نام ڈرائر بھی ہے وہ سائن کرتا ہے اس کو میکر بھی بولیں گے کریڈیٹر بھی پیئی بھی بولیں گے ٹھیک ہے اور اس کو پیسے چاہیے کیونکہ میں نے اسے ادھار میں چیزیں لیتی پیسے نہیں دیئے تھے اور جو دوسرا بندہ جس نے یہ پیسے دینے تھے جو ادھار پہ جو چیزیں لے کے کھا گیا یعنی میرے جیسا بندہ اس کا نام ڈرائی ہے جس کے نام پہ بل آف ایکسچینج وہ جو چچا بل آف ایکسچینج بنائے گا وہ میرے نام پیپر میرا نام لکھا ہوگا کہ مسٹر آیا جنہیں جنہاب مجھے پیسے دینے ہیں اور پر سے وہ پھر میں ڈیٹر بھی ہوں پیسے بھی دینے ہیں اور جب میں اس کو سائن کر دیتا ہوں میں پھر اسیپٹر بن جاتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ بعض وقت ایک تھرڈ پرسن کی بھی انوالمنٹ ہوتی ہے وہ جو چاچا ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ جو کاغز ہیں بل آف ایکسچینج وہ کسی اور کو دے دے یعنی وہ کسی اور بندے کے حوالے کر دے اور اس کو کہ یار اب تُو نے اسے پیسے لے تو اب میں نے اس کو پیسے دینے اور وہ پھر چاچے کو پیسے دے گا مثال کے طور پر چاچا نے مجھے تو چیزیں دے دی ٹھیک ہے پیسے ہیں میرے سے نہیں لیے لیکن میں چاچے کو نکھرے کرتا ہوں چاچے نے وہ جو بل آف ایکسچینج کی جو ڈاکومنٹ ہے نا وہ کسی اور کو دے دیا یعنی کسی کمپنی والے کو دے دیا پیپسی کو کا کولا کی کمپنی کو دے دیا اب وہ کمپنی والے جنب چاچے کی بنیاد کے اوپر مجھ سے پیسے لیں گے سمجھ گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات جو پیئی ہے وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ چاچا خود بھی ہم میرے سے پیمنٹ لے وہ تیسارا کوئی اور بھی پرسن لے سکتا ہے لیکن بعض اوقات عام طور پر کیسے میں جو یہ بل آف ایکسچینج ڈاکومنٹ بناتا ہے وہ ہی پیمنٹ لیتا ہے وہ پیئی بھی ہوتا ہے تو پیئی جو ہے نا وہ کوئی بھی ہوتا تھرڈ پرسن بھی ہو سکتا ہے چاچا خود بھی ہو سکتا ہے جس نے یہ بل آف ایکسچینج بنایا ہوتا ہے ٹھیک جی کلیر ہو گیا اب اس کے ہم دیکھتے ہیں کے بعد کیا رکائیمنٹ ہے بل آف ایکسچینج کے بھائی کیا رکائیمنٹ ہے پہلی چیز انکنڈیشنل آرڈر ہے سمجھ آ گیا ریٹن ڈاکومنٹ ہوگا اس کے اندر پیمنٹ اماؤنٹ لکھی ہوگی وہ ضرور لکھنی آپ نے اس کے اندر پارٹیز انوال ہوں گی کونسی ایک ڈرائر ہوگا جو بنائے گا اور وہ شاید پیئی بھی وہ ہو جائے لیکن بعض وقت پیمنٹ کسی اور کو بھی کر سکتے ہیں آپ پہ تھرڈ پرس پارٹی بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ڈرائی ہوگا جس کے نام پہ یہ بل آف ایکسچینج بنے گا یعنی میں دوسرا یہ پیمنٹ کی ڈیٹ لکھی ہوگی پیمنٹ کی پلیس لکھی ہوگی کرنسی بھی لکھی ہوگی اور ڈلیوری بھی ہوگی دیکھیں اگر چاچے نے وہ بل آف ایکسچینج بنایا لیکن مجھے ڈلیور نہیں کہا تو بھائی اس کی تو پھر حیثیت ہی نہیں ہے کیونکہ بھائی انسٹرومنٹ تو وہی چیز ہے نا نیگوشیابل انسٹرومنٹ تو وہی چیز ہوتی ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ نیگوشیابل ہوتا ہے مطلب یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے وہ دیکھیں جو چاچے نے کیا کیا وہ مجھے بل آف ایکسچینج بنا کے دے دیا لیکن چاچے کو پتہ چل گیا گیا یار یہ ایاز جو ہے نا بڑا ٹیڑا بندہ ہے تو کیوں نہ میں کسی کمپنی والے کو کہ دوں تو اس نے کمپنی والے کو کہ دیا کوکا کولا کمپنی سے رابطہ کیا کہتا ہے یار وہ ایاز صاحب نے میرے سے کوکا کولڈرنک لے گئے گئے پیسے نہیں دے میں چاہتا ہوں یہ بل آف ایکسچینج میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ جانبا اسے لے لیں تو وہ کر دیں تو کوکا کولا اور میلے پاس آگے تو مطلب یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹرانسفر بل ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اب یہ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے اس میں تھرڈ پارٹی کس طرح انوال ہوتی ہے چلو یار یہ بھی ابھی بتا دیتا ہوں اب مثال دیتے ہیں کہ پرسن اے نے پرسن بی کو ہزار پر ڈالر دینے کیوں کہ بھئی اس نے لون لیا اب پرسن بی نہ پریشان ہے پرسن بی بڑا پریشان ہے پرسن اے میرے سے پیسے لے گا ادھار لے گا کرز لے گا پتہ نہیں واپس کرے گا نہیں کرے گا تو اس نے پرسن اے اسے نہ کہا کہ چلو بھئی یہ بل آف ایکسچینج سائن کر دے اب پرسن اے نے کہا کوئی بات نہیں میں سائن کر دیتا ہوں وہ اگری ہو گیا اس نے بل آف ایکسچینج سائن کر دیا اور اس نے وعدہ کیا کہ بھئی میں آپ کو ہزار پی نہ دے دوں گا پرسن بی کو فلان تاریخ کے پر مثال کے طور پر اکتیس مارچ کو دے دوں گا لیکن پرسن بی نے ایک فیصلہ کیا اس نے کہا یار یہ پرسن ہے بڑا ٹیڑا اسے کون پیسے لے اس نے کہا کہ وہ جو بل آف ایکسچینج وہ کسی اور کو سیل آؤٹ کر دیا کسی تھرڈ پرسن کو اب وہ تھرڈ پرسن ہوگا تھرڈ پارٹی ہوگی اس کو ہم ہولڈر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ پرسن سی ہے اور اس کو کتنی امانٹ میں سیل آؤٹ کیا نو سو ڈالر میں ٹھیک ہے اب نو سو میں ڈالر میں اب سی جو پرسن سی ہے اب وہ جناب جو نیا کریڈیٹر بن گیا اب وہ بل آف ایکسچینج جناب اون کر رہا ہے ٹھیک ہے اب پرسن بی نکل گیا اس سین سے کیونکہ پرسن بی نے وہ جو ڈاکومنٹ تھا وہ سیل آؤٹ کر دیا پرسن سی کو اب سی صاحب جو ہے نا وہ ریکووری کریں گے کس سے پرسن اے سے پہلے تو بی نے کرنی تھی اب بی نکل گیا اس نے سی کو کہہ دیا بھئی تو کر دی اب سی ان ہو گیا اب سی پرسن اے سے لے گا اچھا جی اب پرسن اے کس کو پیسہ دے گا بھائی سی کو دے گا اب بل آف ایکسچینج اس کے اوپر ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ویسے تو پرسن اے نے کتنے دینے تھے ہزار دینے تھے نا بی کو لیکن یہ ہزار اس کو دے گا پرسن سی کو لیکن پرسن سی نے ویسے یہ بل آف ایکسچینج کتنے میں خرید دیا تھا نو سو میں خرید دیا تھا نا تو چلو جی اس کا سو رپے کا سو ڈالر کا جو ہے نا وہ فائدہ بھی ہو گیا تو مطلب یہ اس طرح تھرڈ پارٹی انوال ہو جاتی ہے پہلے ایک بندہ بل آف ایکسچینج بناتا ہے فلاں بندے کو کہتا ہے تو سائن کر لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میں بس تھک چکا ہوں تو وہ اپنا بل آف ایکسچینج کسی اور بندے کو اس کے کسی اور کو بیچے گا اور وہ جناب اس بل آف ایکسچینج کا مالک بن جائے گا اور وہ پھر اس بندے سے پیسے ریکاوری کرے گا جس نے یہ اس بل آف ایکسچینج کے اوپر دستکت کی ہے جس نے اس کو ایسیپٹ کیا ہے تو بھائی یہ تھرڈ پارٹی بھی اس طرح انوال ہوتی ہے یہ بھی آپ کو ذہن میں رہے میں نے کنفیوز ہوتے رہو کہ یار تھرڈ پارٹی کس طرح کام کرتی تو یہ اس طرح کام کرتی ہے اچھا جی اب اس کے کچھ ٹائپس بھی ہیں ایک ڈاکومنٹری بل ہوتا ہے اس میں آپ نے ڈاکومنٹس لگانے سمپل ایک ڈیمانڈ بل ہوتا ہے ایک ڈیمانڈ جب ہوتی تب آپ نے بنا کے دینا ہے دوسرا ڈیو سینس بل ہوتا ہے یہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے بھائی جان آپ کو ایک ٹائم دیا جائے گا کہ ایک مہینے کے اندر چھے مہینے کے اندر کسی بھی صورت میں دینا گا اگر نہیں دینا تو بھئی پھر آپ کو چھتر پڑیں گے آپ کو عدالت کی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے لئے وہ فورین بل ہوتا ہے اگر آپ اپنے ملک سے باہر کر رہے ہیں جس طرح ہم امپورٹ بل ایکسپورٹ بل ہوتا ہے سمجھ گئے نا اگر اگر ودن ایک کنٹری کرتے ہیں تو وہ تو لوگل بل ہوتا ہے لیکن ملک سے باہر کسی چیز آپ نے یعنی لینی ہے یا بیچنی ہے یا سیل آؤٹ کرنی ہے یا بائی کرنی ہے تو اس کو فورین بل بولتے ہیں اس کے لئے ایک یار اکومیڈیشن بل بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر بھی کوئی اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہوتی اکومیڈیشن بل اس کو بولتے ہیں ٹریڈ بل ہوتا ہے یہ سمپل جو کاروبار ٹریڈ کے دوران یوز ہوتا ہے ٹرانزیکشن کے دوران یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں بزنس مین ٹائپ امبانی ٹائپ جیسے ملک ریاض جیسے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ ٹریڈ بل ہوتا ہے ایک سپلائی بل ہوتا ہے یہ زیادہ تر گورمنٹ ڈپارڈمنٹ کے اندر سپلائی اور سپلائی اور جو کانٹرکٹر ہوتا ہے ان کے بیچ میں یہ چل رہا ہوتا ہے تو بھائی یہ سپلائی بل ہوتا ہے یہ بھی ایک کٹائین تو بطلب ڈیفرنٹ نام ہیں لیکن کام تقریبن سب کا ایک ہی ہوتا ہے تو دوستو یار یہ تھی ہماری ویڈیو بل آف ایکسینج کے بارے میں یار میں نے بڑی تفصیل سے اور بڑے مزے سے اور بڑے آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ نے چاہتا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ مثال یاد رکھنا تو یہ ہمیشہ تم لوگوں کو یہ بل آف ایکسینج کبھی تنگ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی نا اس کے اندر پھر میں پرومزری نوٹ کے اوپر بتاؤں گا بل آف ایکسینج کلئر ہو گیا نا اب وہ پرومزری نوٹ پہ ہم بات کریں گے وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے تو پھر اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو ہے نا چلیں جی اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور ویڈیو کے ساتھ کیا اسی ویڈیو کے ساتھ جو بھی بنانے جا رہا ہوں ابھی پرومزری نوٹ کے اوپر ٹھیک ہے جی اللہ حافظ